اگر آپ دیکھیں گے کہ مسلمان اور اسلام کے بارے میں جو شک کی نگاہ کیا بات کر رہے ہیں ہماری خریب کی تاریخ بھی یہ بتا رہی ہے کہ ہم فس وڈوار سکنڈ وڈوار کے موقع پر بھی مسلمان کا کردار پی سی کا رہا اور جہشت گردی کے معاملے میں انوال نہیں تھے تو اس کا میں سمپل جواب یہ دینا چاہوں گا میڈیا کے بعض گوشت اس کے پیچھے کانسپیریسی ہے وہ سمجھنے کی ہم کو کوشش کرنا پڑی گی وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی دیکھے کہ فلاں واقعہ اگر کلکن پتا چل جائے تو اس میں میری امیج گر جائے گی اس سے پہلے کہ لوگ اس کے بارے میں سوچیں تو ان کا مینڈ ڈائوائٹ کیا جاتا ہے کسی ایک مسئلے میں علجہ کرتا کہ وہ میرے بارے میں نہ سوچیں یہ ایک خاص خصم کی کانسپیریسی ہوتی ہے جو چھوٹے پیمانے میں ہو جاتی ہے بات کو ختم نہیں کوشش کرتے ہیں ہاں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا دماغ اور پبلک کا مزاج اس سے ہٹا کر کسی اور میں علجہ نہیں کوشش کی جاتی ہے یہ کبھی چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے کبھی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے چھوٹے پیمانے میں کہ ایک آدمی کو کچھ لوگ مل کر نقصان پہنچاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ آدمی اس کا ریوینج لے اس کو پھر کسی اور چیز میں علجہ جاتا ہے تاکہ وہ ادھر سائٹ نہ آئے اور رہا کہ ہمارا نقصان نہ کرے بڑے لیول پر اگر دیکھیں تو آج اسلام کے بارے میں کچھ میڈیا کے باز گوشے ایسا ہی کر رہے ہیں اصل فرس ورڈ وار سکنڈ ورڈ وار جب انہوں نے قائم کی نا تو اس میں ایک سو سات کنٹریز اس کے پیچھے تھے تو لوگوں نے سمجھا کہ ایسا نہ ہو کہ یورپ امریکہ میں ہمارے ریلیجن سے لوگ بندن ہو جائیں گے جب اگر وہ ریلیجن پر سوچنے لگیں گے یورپ امریکہ کے لوگ جب ریلیجن کے بارے میں سوچنے لگیں گے تو دیار بات ہے اس میں ہوگا کہ لوگ ریلیجن چھوڑ کر پھر کہاں چلے جائیں گے وہ جو انوال نہیں تھے ان کے پاس سوچے گے مسلمان انوال نہیں تھے تو مسلمانوں کے بارے میں ایک سوف کارنر کیونکہ سب سے بڑا یورپ امریکہ کے اندر پاسٹرز گروئنگ ریلیجن کو سا ہے اسلام تو اسلام کو تھریٹ سمجھتے ہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس کو آلٹرنیٹ کے طور پر جیسے ایک کمپنی کوئی گرتی ہے تو دوسری کمپنی کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں تو ایک بزنس مائنڈ آدمی کیا سوچتا ہے وہ اپنے کمپنی کو ایسا پریزنٹ کرتا ایسا پریزنٹ کرتا اور دوسری کمپنی کو اتنا ڈی فیم کرتا ہے اتنا ڈی فیم کرتا ہے تاکہ لوگ دوسری کمپنی میں نہ جا اور اپنی کمپنی میں رہے تو آج کر ریلیجن کو بھی ایسے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ریلیجن کے پلیٹ فارم کو چھوڑ کر کہیں مسلمان ریلیجن میں کہیں نہ چلے جائے اس سے پہلے کہ وہاں چلے جائے تو مسلمان کے بارے میں اتنا ڈی فیم کر دو اتنا ڈی فیم کر دو کہ وہ لوگ بزن ہو کر کہ کوئی اور راستہ اختیار کر لے کہ مسلمان نہ بنے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے جورپ امریکہ کے لوگ نہ وہ کرسچن بن پا رہے نہ مسلم بن پا رہے درمیان میں وہ ایتھنس بن گئے ریلیجن سے ہی بیدار ہو گئے اگر وہ مسلمانوں کے خلاف ایمیش کو اگر برباد نہیں کرتے تو کم سے کم ریلیجن میں تو باقی رہتے ایک ریلیجن کی طرف تو آتے آج انہوں نے ریلیجن ہی چھوڑ دیا تو اس کا ایک تو نقصان یہ ہوا کہ اسلام کو بدنام کر دیا گیا پوری دنیا کے اندر وہ میڈیا کی جو طاقت تھی اس کا مسیوز ہوا